نمازکار دوستو سواغت ہے آپ سب ہی کا میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گارڈنگ وید ابھی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ساتھ ایسے صبح پودھوں کے بارے میں جن کے لگانے سے آپ کو دھن کی پرابتی ہوگی دھن لاب ہوگا اور ساتھ ساتھ یس کی پرابتی بھی ہوگی دوستو ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں ان پودھوں کی کچھ اوسدیہ گوڑوں کے بارے میں اور کچھ دھارمک مانتہوں کے بارے میں تو دوستو ویڈیو کو لاش تک دیکھیں گے کوئی پارٹ اسکپ مت کیجے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ آگے آنے لی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں تو دوستو ہم بات کرتے ہیں اس کڑی میں جو پہلا پودھا ہے ہمارا وہ ہے اپراجتہ کا پودھا دوستو اپراجتہ کا پودھا اپراجتہ کا پودھا لگانے سے مال اچھمی کا آگمن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی بھگوان بسلو سنیدیو اور بھگوان سیو کو اپراجتہ کا نیلا فول چڑھانا سب مانا جاتا ہے گھر میں اپراجتہ کا پودھا ہونے سے سکھ سانتی دھن لاو کے ساتھ گھر کے ہر سدسے کو ترقی ملتی ہے اب دوستو اس کے بارے میں ہم بات کر لیں تو جو اس کے آئیورویدک گڑھ ہیں تو آئیوروید کے انسوار اپراجتہ کئی سواست سمسیہوں کو دور کرنے میں سچھم ہوتا ہے اور یہ دماغ کی چھمتہ کو بھی بڑھانے کا کام کرتا ہے دوستو اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں اس کا کون کون سی بیماریوں میں ہم یوج کر سکتے ہیں تو بہت ساری اس کے بیماریوں میں یوج کیا جاتے ہیں میں کچھ آپ کو بتا دوں جیسے مائگرین سے جڑی سمسیہ کے لیے پاچن تند نروس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ساتھ میں سوجن اور درد سے بچانے کے لیے ہم اپراجتہ کے پودھی کا پریوں کرتے ہیں اس کی پتیوں کا کارہ بنا کر ہم پی سکتے ہیں جس سے کی ہمارے سواست کو لاب ملتا ہے اگر آپ مائگرین سے گرسیت ہیں تو آپ اس کی پتیوں کا کارہ بنایں یہ بیدیسوں میں اس کا چائے کافی پرچلیت ہے پر اپنے یہاں بھی اتنی اچھے طرح سے نہیں چل رہا ہے پر اس کا جو پتیوں کا کارہ ہے اس سے چائے جو بنا کے پی جاتی ہے بات کر لیتے ہیں اس کو لگانے کے لیے تو آپ اس کو دس سے بارہ انچ کے گملے میں لگائیں بیل نوما یہ فیلتا ہے اگر آپ کو بوسی بنانا ہے تو یہ جو ٹپ آپ کو دکھ رہی اس کو آپ کو پنچ کرتے رہنا ہے تو کافی بوسی یہ پودھا بن جائے گا اور پھولوں سے ہمیسا گھیرا رہے گا اب دوستو جو دوسرا پودھا ہے تلسی جی کا پودھا ہے آپ سبھی اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اور آپ کے ہاں لگا بھی ہوگا بہت ہی لاوکاری پودھا ہے اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے تو تلسی کے پودھے کا جو لاو ہے وہ آپ میں سے لگ بھگ سبھی کو پتا ہوگا جو کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تلسی کے پودھا کے جو اس کے آئرویدک گڑھ ہیں وہ اس کے دل سے جڑی بیماریوں کے لیے پاچن تنتر کے لیے اور توجہ میں نکھار کے لیے اسکن کے لیے ساتھ سردی خانسی جکھام بکھار کے لیے بھی تلسی کے پتوں کا اور اس کے جو بیج ہیں ان کا یوچ کیا جاتا ہے تلسی کے پودھے کو گھنا بنانے کے لیے آپ یہ جو بیج دکھ رہے ہیں آپ کو انہیں آپ پرون کر دیجئے تو پودھا کافی گھنا بن جائے گا اس کو لگانے کے لیے آپ 6 سے 12 انس تک کے گملے کا چناؤ کر سکتے ہیں اور اس میں بہت ہی اچھے سے تلسی پھیلتی ہے ساتھ میں آپ کو بتا دوں تلسی دوستو دو پرکار کی ہوتی ایک ہری والی دوسری کالی والی یہ میرے پاس کالی والی لگی ہوئی ہے اس کو سیامہ تلسی بولتے ہیں اور ہری والی کو رامہ تلسی بولا جاتا ہے دوستو تلسی کے پتوں کا اور تلسی کے جو بیج سیڈز ہوتے ہیں ان کا ویپیوک کرنے سے جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے وہ ساف ہوتا ہے جس سے کی جو ہماری سکن میں پرابلم ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہیں سکن میں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے تو تلسی کا پودھا گھر میں لگانا بہت ہی سب مانا جاتا ہے اور اگر آپ اس کی پوجا کرتے ہیں تو یہ آپ کو سکھ سمردھی اور دھن لاب جرور ملتا ہے اب دوستو اس کے بعد جو تیسرا پودھا ہمارا ہے وہ ہے میٹھی نیم کڑھی پتھی کے نام سے اس سے جانا جاتا ہے اس کا بھی بہت ہی سکاراتمک اثر ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر یہ پودھا آپ کے گھر کے آس پاس لگا ہو تو آپ کے ہاں سکاراتمک ارجہ پیدا کرتا ہے تتہا اس کے ساتھ اس پودھے کے لگنے سے دھن لاب کی پرابتی بھی ہوتی ہے ساتھی دوستو اگر اس کی بات کریں پودھے کی اوصدھی گڑوں کو تو ایسا اس کے جو پتھے ہوتے ہیں ان کا سیون کیا جاتا ہے تو ان کی پتھوں کے سیون سے بالوں کا جھڑنا رکھتا ہے ساتھ میں پاچن تند کو مجبوط کرتا ہے وجن گھٹانے میں سہائک ہوتا ہے اور اینیمیا اور مدھمیا جیسے روگوں میں بھی لاوکاری ہوتا ہے کڑھی پتھا ہے کہ وہ بہت بڑا پودھا ہوتا ہے اگر آپ اسے جمین میں لگائیں گے تو لیکن اگر آپ گملے میں لگا رہے ہیں تو اس کی ٹپ پرون کرتے رہیں گے تو پودھا بوسی ہوگا زیادہ ہائٹ میں اوپر نہیں جائے گا اور زیادہ گھنا ہوگا تو آپ کو بہت زیادہ پتھے ملتے رہیں گے ساتھ ہی بات کریں اسے گملے میں کس گملے میں لگانا چاہیے تو اسے دس سے بارہ انچ کی گملے میں لگائیں گے تو آپ کو کافی اچھا گھنا پودھا دیکھنے کو ملے گیا پھر دوستو اگلے پودھے کی بات کریں تو ہر سنگار کا پودھا ہے یہ جسے کی ایسا مانا جاتا ہے دوستو کہ یہ سمدر منتھن میں جو رتن نکلے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا یہ پودھا کافی پسند ہوتا ہے اس کا پھول کافی پسند ہوتا ہے تو اس کی دھارمک مانتہ بھی بہت زیادہ ہے ساتھ ہی ساتھ اس کی جو آئیورویدک مانتہ ہے یا پھر آپ کہہ لیں جو میڈیسنل ویلو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ ہے جیسے کی آپ کو جوڑوں میں درد ہو خانسی بخار ڈائیویٹیز ساٹیکا اسٹھما ان سبھی چیزوں میں اس کے پتے اور پھولوں کا پریوک کیا جاتا ہے جوڑوں میں درد ہو جادہ تو آپ اس کے پتوں کو قریب پندرہ سے بیس پتے لے لیں اور آدھے لیٹر پانی میں اس کو پیس کے اُبال لیں اور تب تک اُبال لیں جب تک کی پانی آدھا نہ ہو جائے اس کے بعد اسے چھان کے ڈیلی صبح اس کا سیون کریں چائے کی طرح تو آپ کی جوڑوں کے درد میں کافی اس سے لاو ملے گا اور دوستوں جو اس کے ہر سنگار کے پھول اور پتے ہوتے ہیں یہ سریر میں پرتیرودھک چھمتہ کو بڑھانے کے لیے بہت ہی اُبیوگی ہوتے ہیں تو اس کا اگر آپ کارہ بنا کے پیتے ہیں یا اس کے پتے اور پھولوں کو سیون کرتے ہیں تو آپ کے جو ہے سریر سے آدھی سے زیادہ بیماریاں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں تو اس درشتی سے بھی ہر سنگار بہت ہی اُبیوگی ہوتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی گملے کی سائز کا تو دوستو بارہ انچ سے کم کے گملے میں اگر آپ لگاتے ہیں تو اتنا اچھا گروہ اس میں دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن بارہ انچ کا گملہ بارہ سے پندرہ انچ کا گملہ اسے دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسے پرون کرتے رہتے ہیں کیونکہ بہت ہی بڑا پودھا ہوتا ہے بہت ہی بسال پودھا ہوتا ہے تو اگر اسے آپ پرون کرتے رہیں گے سمجھ سمجھ پہ تو یہ پودھا چھوٹے میں ہی گھنا ہو جائے گا اور آپ کو گملے میں بھی دھیر سارے پھول اس میں دیکھنے کو ملیں گے اس کے پھول بہت ہی خوزبودار ہوتے ہیں تو گارڈن کو مہکا بھی دیں گے اب دوستو اگلے پودھے کی بات کریں تو اگلا پودھا جو ہمارا ہے وہ کھیلے کا پودھا ہے کھیلے کی پیڑ پر بھگوان بسلو کا واس ہوتا ہے اور اور اس پیڑ کی برہس پتوار کو پوجا بھی کی جاتی ہے جس سے گھر میں لچمی جی کا واس ہوتا ہے لچمی جی کا آگمن بنا رہتا ہے تو یہ تو دوستو اس کی دھارمک مانتائیں ہیں اور بھی بہت ساری مانتائیں ہیں دھارمک سبھی کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے اس کے بعد دوستو آ جاتے ہیں کھیلے کی کچھ آئیورویدک گھڑ پر تو کھیلے کی جو جڑ ہوتی ہے اسے ہائی بلڈ پریسر میں اپیوگی ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ کھیلے کی جڑوں میں سوجن کو کم کرنے والے انٹی پیرٹک گھڑ پائے جاتے ہیں جو اسثما سمبندت بیماریوں میں بھی کارگر ہوتا ہے کھیلے کی جڑ کا کارہ پینے سے اسثما کے مریض کو کافی لاب ملتا ہے ساتھ ہی کھیلے کے پینڈ کے نیچے بیٹھ کے کھانا کھانے سے یا کھیلے کی پتے پر کھانا کھانے سے انسان آروگ یہ رہتا ہے اسے گملے میں بتائیں کس سائز کے گملے میں لگا سکتے تو میں نے اسے ڈرم کے دو بھاگ کر کے اس میں لگایا ہوا ہے اور کافی اچھا ریجلٹ اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے بہت اچھا پینڈ کا گروت ہو رہا ہے پھر دوستوں جو اگلا پودھا ہمارا وہ ہے آولے کا پودھا آولے کا پودھا مالکشمی کا سب سے پسندیدہ پودھا ہوتا ہے اس لئے جس گھر میں آولے کا پودھا ہوتا ہے اس گھر میں مالکشمی کا بھی واس ہوتا ہے دھن کی درشتی سے دیکھیں تو بہت ہی اپیوگی پودھا ہے جس سے آپ کے گھر میں دھن کی ہانی نہیں ہوگی ساتھی آولہ کا پودھا بھگوان بشلو کو بھی کافی پسند ہوتا ہے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ جہاں بھگوان بشلو ہوتے ہیں وہاں مالکشمی کا واس جرور ہوتا ہے ساتھی ساتھ اس کے ہم میڈیسنل ویلو کی بات کریں تو آولے میں دوستوں انٹی آکسیڈنٹ گڑ پائے جاتے ہیں جس سے یا کینسر کی روگوں سے بچاؤ کے لیے بہت ہی لابکاری ہوتا ہے ساتھ ہی آلسر ہائی بلڈ پیسر آدھ میں بھی کافی اپیوگی ہوتا ہے اب آولے پودھا دوستوں میں بتا دوں آپ لوگوں کو جو ہم گملے میں لگاتے ہیں تو دیسی ورائٹی آولے کا پودھا ہمیں نہیں لگانا ہے کیونکہ اس میں فل نہیں آتے ہیں تو اس پرکار سے دیکھیں یہ گرافٹنگ سے تیار ہوا پودھا ہمارے پاس ہے جسے کہ میں نے اپنے اس 18 و 18 انچ کے گرو بیک میں لگا رکھا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ گرافٹ کیا ہوا ہے جس سے گرافٹنگ پودھے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ فل جلدی آتے ہیں تو گملوں کے لئے سب سے اپیوگی گرافٹنگ پودھا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ اسے لگانا چاہتے ہیں تو گرافٹنگ پودھا ہی لے کے آئے نرسری سے اور اسے ہی لگائیں ساتھ میں اس کے جو میڈیسنل ویلیوں اس کو بھی یوج کریں اور دھارمک فائدوں کے ساتھ دھن کی ہانی ہونے سے اپنے گھر میں بچائیں اب دوستوں اس کے بعد جو اگلا پودھا ہے ہمارا ہے وہ ہے بیل کا پودھا بیل کا پودھا ساون چل رہا ہے سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ سنکر بھگوان کو بہت ہی پسند ہوتا ہے اس کے پتے سنکر بھگوان کو چڑھایا جاتے ہیں ساتھ ہی ایسا مانا جاتا ہے کہ جس گھر میں بیل کا پیڑ ہوتا ہے وہاں سبھی اچھے پون سبھی کو اچھے پون کی پرابطی ہوتی ہے یہاں رہنے والے لوگوں کو لوگوں کا یس بڑھتا ہے اور دھن کی ہانی نہیں ہوتی ہے دھن کا لاب ہوتا ہے ساتھ ہی اگر بیل کے آئیروویدک گھڑ کے بارے میں بات کیا ہے تو بیل کا رس پینے سے دل سے جڑی بیماری گیس کبش کولیسٹرول یہ سبھی نہیں ہوتے ہیں اور بیل کا جو رس ہوتا ہے وہ سریر کو تھنڈک پردان کرتا ہے تو اس پرکار دوستو بیل کے کافی سارے آئیروویدک گھڑ ہیں بیل کو لگانے کے لیے آپ کم سے کم 18 و 18 گرو بیگ لیجئے اور اس میں گرافٹیٹ پودھا ہی لگائیے تو بیل آپ کو اس میں ہارویسٹ کرنے کو ملے گا ساتھ ہی پوجن سا آدھی چیزوں میں بیل کا پودھا یوج کیا آتا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے بیل کا پودھا نہیں لگایا ہے تو جرور لگا لیں تو دوستو یہ کچھ ساتھ پودھے تھے جن کو لگانے سے اگر آپ کے دھن کی ہانی ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہوگی اور آپ کو سکھ سمردھی کی پرابتی ہوگی تو دوستو اگر ویڈیو پسند آیا اور جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کوئی سوال ہو کوئی سجھا ہو تو اسے کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیں بہت بہت دھنیواد دوستو